شوگر آپ کی ہائی اس وقت ہو رہی ہے تو آپ اس کے لئے پریشان نہ ہو اس کے لئے سب سے بہترین چیزیں میتھی دانا میتھی دانا کا پاورڈر بنا ہے رات کو حلدی والے پانی کے ساتھ کہ صبح کے وقت میں جوہوں کا دلیا یہ جوہوں کا پانی بنا کر ہی پیئیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی شوگر جوہے وہ لو ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اقبال بیگم خریت سے آپ ٹھیک ہیں نہیں اس ہفتے میں بہت پریشان تھی کیونکہ یہ مسئلہ ہو گیا کہ ابھی بلد پریشن بھی نارمن ہوتا جا رہا ہے شوگر ہے وہ اچانک نارمن سے اوپر ہو گئی ہے چھ سات آج تک چلی گئی ہے اور پشاب بہت زیادہ آتا رہا اس ہفتے مجھے آج کھانا لیٹ کھا رہی ہے آج کل کیا نہیں آج بات میرے روزے ہیں لیکن شوگر میں نے چیک کیا تو وہ نارمن جیسے ہوتی ہے پانچ آج پاس اس سے زیادہ ہے چھ سات آج تک چلی گئی ہے پاؤں کے طلبوں میں جلن رہتی ہے درد رہتا ہے نہیں اتنا وہ کچھ نہیں ہے درد سے اچھا واک وغیرہ کرتی ہیں واک میں روزانہ کرتی ہوں میں چونٹی سرٹی میرنس کرتی ہوں روزانہ ماشاءاللہ صرف شوگر آپ کی ہائی ہوگی ہے اس کے لئے کچھ بتا دو اس کے لئے بتا دو میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پہشاب بہت زیادہ رہا ہے یہ پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہوں گیا نہیں جب شوگر بڑھتی ہے تو پہشاب پھر زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے اقبال بیگم ماشاءاللہ آپ تو ہماری پرمنٹ کالر ہیں تو شوگر آپ کی ہائی اس وقت ہو رہی ہے تو آپ اس کے لئے پریشان نہ ہو ہائی ہونے کے وجہ سے آپ کو پہشاب زیادہ آ رہا ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین چیزیں میتھی دانا میتھی دانے کا پاورڈر بنا ہے رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ میتھی دانے کا پاورڈر لے لیں اس کو کنٹینیسلی استعمال کریں اس کے علاوہ اگر شوگر بہت زیادہ ہائی ہو رہی ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں بھنڈی ہے بھنڈی کاٹ لیں چھوٹی چھوٹی بھنڈیاں کے پیسز کر لیں اس کو ایک پانی کے گلاس میں ڈال کر رکھ دیں اور رات پورا پڑھ رہند ہے صبح اٹھ کر اس کا پانی پینے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ عزیز اس سے کافی بہتر ہو جائے گا تیسرا علاج یہ ہے کہ صبح کے وقت میں جوہے نا جوہوں کا دلیا یہ جوہوں کا پانی بنا کر اس کو عبال کر جوہے اس کا پانی پینے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی شوگر جوہے وہ لو ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی بہت سے علاج ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع میں میں مزید ذکر کروں گا